موسیقی جبکہ دیر اغازی خان میں 260 افراد متاثر ڈاکٹر اطاو رحمان کہتے ہیں کہ سہر و افتار کے وقت کھانے میں بدے احتیاطی کے بعد شہری امراض کا شکار ہو رہے ہیں موسیقی جس وقت افتاری کریں تو کوشش کریں زیادہ تلی بھی سپائسی چیزیں نہ کھائیں کوشش کریں کہ پانی سے کجور سے یا مشروبات کولا جو ڈرنگز ہیں ان سے ایوائیڈ کریں پانی استعمال کریں زیادہ افتاری کے ٹائم پہ چولستان کی یونی کانسل میرانہ کے مکین دور جدید میں بھی پینے کے صاف پانی سے محروم انسان جانور کے ہی گھاٹ سے پانی پینے پر مجبور چولستانیوں کا حکومت سے سہوریات کی ادم پرہمی کا شکوا ماہ سیام کے چوتھے رولز ویجنوبی پنجاب کی یوٹیلیٹی سٹورز پر ضروریات سے زندگی کی بنیادی اشیاء کی کمی دال چینی کھی آئلز کچھ بھی دستیاب نہیں موجودہ اشیاء کا میار بھی ناقص ادھر خانے وال کے رمضان بازار میں شہریوں کوچینے کے حصول کے لیے دشواری کا سامنا شہری حکومتی اقتعاب پر نانا ملتان میں لگے سب سے بڑے رمضان بازار میں سہوریات کی کمی کے ساتھ تاعتقدر ایدھار بھی کم ہشیاء خورنوش کے مہنگے دام سے عوام پریشان سہوریات کی ادم دستیابی پر شہری حکومت سے نانا چینی کا وعدہ نہیں پورا کیا اور کیا کریں گے پھر ہر روز آتے ہیں شام کو چینی لینے سبح آتے ہیں چینی دستیاب نہیں ہے بہاول پور کے موڈل رمضان بازار میں چینی نہ ملنے پر شہری حکومت پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ جو حکومت رمضان بازاروں میں سہوریات پرامی کے وعدے پورے نہ کر سکے وہ دوسرے وعدے کیسے نبھائے گی شہریوں کا زلائی انتظامیہ سے چینی کی کمی کا نوٹس دینے کا مطاربہ چنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ملتان موڈل بازار سے محروم سستے بازار بھی صرف نام تک محدود شہری اشیاء خرنوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ادھر بہاول پور کے نواحی علاقے ہے راجگہ کے رمضان بازار میں اشیاء کے لیے کوئی ریلیف نہیں اشیاء نہ ہونے سے رمضان بازار آنے والے شہری پریشان مہنگائی کے بوجھ ترے غریب پسکیا پھلو اور سبتیوں کی قیمتیں عوام کی قوتیں خرید سے باہر لینگ موڈ چار سو روپے فی کیلو میں دستے آ پھلو کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں اشیاء خرنوش کی بڑتی قیمتوں نے افتار مشکل بنا دی جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر میں ینگ جاکٹر احتجاج اور ہرطال پر بزد ایم ایس مشتر کی ہرطالی جاکٹرز کے خلاف کاروائی کی دھمکی بھی کام نہ آسکی آج بھی سرکاری ہسپتالوں کے آب جور بند مریض پریشان شیست زید ہسپتال رحیم یارقان کے سیکیورٹی گارڈز کا دو ماہ سے تنقواہیں نہ ملنے پر احتجاج ملاثمین کی انتظامیہ کے خلاف ناروازی مظاہرین نے کہا کہ معاملات زندگی چلانا دشوار ہو گیا ملاثمین کا علا حکام سے معاملے کے نوٹس کا مطالبہ سی بی اے یوٹالیٹی سٹور کارپوریشن کی طرف سے دی گئی ہرطال کی کال سلاف یونین کی جانب سے ہرطال کے برعکت شہر بھر میں یوٹالیٹی سٹور کھلے رہے سی بی اے نے اشیاء خورنوش کی کمید اری بیجز ملاثمین کو مستقل نہ کرنے اور واجبات ادا نہ کرنے پر ہرطال کی کال دی تھی ملتان میں کروڑو روپے کی ریکاوری کرنے والا ادارہ ایکسائز خود میپ کو کانا دہندہ ایکسائز سہولت سینٹر کا دو ماہ کا بجلی کا بلدہ نہ ہو سکا انچار سہولت سینٹر کا ای ٹی او موٹر برانچ کو مومنے کی آگا ہی بار مراستہ ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ پر گندگی کے دھے کھوڑے کو آج لگانے سے محول آلودہ یونین کانسل نمبر چوبیس جوہر میں تبدید گلیوں میں گندگی کے امبار مکینوں اور راکیروں کا جینہ مہار شہریوں کا انتظامیہ سے علاقے کی صفائی کا مطالبہ بہاولپور کے بازاروں میں تجاوزات پاپیا کراش بازار سکڑ کر گلیوں میں تبدیل رہڑی بانوں، رکشو اور سالت کے باعث راہیروں کا گزرنا محال شہریوں کا زلائی انتظامیہ سے تجاوزات کے خاتمی کا مطالبہ آئی جی پنجاب نے دو ڈی ایس پیز کے تقرروں تبادلے کر دیئے تارک پرویز کو ایس ٹی پیو سادر ویہاری اور خالد جاویز کو ایس ٹی پیو شجابات ملتان تائناک کر دیا گیا ایم پی اے احمد علی دھرشک نے بطول چیئر پرسن پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کا چارج سمحل لیا ایم پی اے احمد علی دھرشک کے افسران سے منقاض پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کے احکام کو بہتر بنانے پر تبادلہ حیال کیا گیا ملتان نے جاری الارٹمنٹ کا کیس زمانت خارج ہونے پر کمیشنر آفیس کا کلرگ گرفتار انٹی کرپشن حکام کے مطابق ملتان راو عبدالقیوم نے سرکاری آرازی کی الارٹمنٹ کے لیے چار لاکھ روپے ارشکت حصول کی تھی کوچ ادو کا رہائشی تھانہ دائرہ دین پنا پولس کے خلاف شکایت لے کر روحی کے دفتر پہنچ گیا مدافرہ شخص کا پولس پر غفل کے ملزمان کو بے گناہ قرار دینے کا الزام ادھر پسند کی شادی کرنے والا کوچ ادو کا جوڑا بھی تحفظ کے لیے ہائی کورٹ ملتان پہنچ گیا مدافرہ ان کی حکام سے تحفظ اور انصاف پرہم کرنے کی ابھی انتزاد دہشتگردی عدالت ملتان نے ایک الازم تنظیم کے مضیعنا چار دہشتگردوں کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا دہشتگردوں کو شجاواد روڈ بہاولپور بائی پاس کی قریب سے گرفتار کیا گیا تھا سوپولپ کی بڑی کاروائی رکیت گینگ کے چھے افراد کے رفتار ملزمان سے لاکھوں مالیت کا سامان اور نقضی برامت برامت ہونے والی موٹر سائیکل اور نقضی مالکان میں لکھتے احمد پور شرکیہ کے نواہی علاقے نبی پور میں بجلی چوروں کا وابدہ اور ایف آئی ایٹیم کو یرغمال بنا کر تشدد پانچ افراد زخمی واقع کی اقتصلا ملتا ہی سادر پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے اہل کاروک کو واضح کرا لیا نیسٹرک ہیلت آثورٹی رہیم جار کان میں ڈاکٹرز کی کامی کو پورا کرنے کے لیے واک ان انٹرویوز کیے گئے انٹرویو پینل میں سی ایو ہیلت ڈاکٹر تخاوت رندہ بشا ڈیپی کمیشنر ویہاڑی ارفان علیکاچیا اور اسسسٹن کمیشنر کو ڈدو جام آفتاب کا سبزی منڈی کا دورہ سبزیوں اور پھولوں کی بولی کا جائزہ لیا ادھر ڈیپیو میعوالی نمتاز احمدیو نے رمضان بازار میں سیکیوری بھی سمیت دیگر اززامات کا جائزہ لیا ڈیپی کمیشنر ڈیرہ غازی خان طاہر پاروک نے آرازی ریکارڈ سینٹر اور ریجسٹری برانچ کا دورہ کیا ملازمین کی حاضری چیکی اور سائلین سے مسائل دریافت کیے رحیم یار خان میں کمیشنر بہادر پور نیر اقبال کی ڈی سی آفیس میں کھلی کا چہری ادھر آرپیو ملتان وسیم احمد قان اور ڈیپیو ملک جمیل زفر کی مندرسہ سراد العلوم لودھرہ میں کھلی کا چہری جبکہ سٹی فولس آفیسر عمران محمود نے جامعہ مسجد حامدیہ میں کھلی کا چہری لگا کر مسائل سنے کمیشنر بہادر پور نیر اقبال کا رمضان بازار لیاقت پور کا دورہ اسسسنٹ کمیشنر آفیسر اقبال نے انسلامات سے آگاہ کیا ادھر اسسسنٹ کمیشنر کاسیف جوکر نے اسکری پاک میں سستے رمضان بازار کا دورہ کیا اشیاء کے ریٹ اور میار کی چکنگ کی لاہور سانہے کے بعد جنوبی پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی ایلر عوام میں تحفظ کا شعور اجاغر کرنے کے لئے مختلف شہروں میں پولس کا فلیگ مارچ مہابلپور خانیوال خانپور حاصل پور سمید دیگر شہروں میں پولس ٹراپک پولس اور ایلیٹ پورس نے شرکت کی لیرہ غازی خان ویڈوے سٹیشن گراؤنڈ میں مشیر صحت حریف خان پتافی کے بڑے بھائی کی اہلیا کی رسم کل ادا رسم کل میں سیاستی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد شرک ہوئے ماہ رمضان جنوبی پنجاب کے واسنیوں کے لئے بھیگا بھیگا رہے گا محکمہ موسمیات نے جنوبی پنجاب میں بارشوں کی نوی سنا دی محکمہ موسمیات کے مطابق راست سے بارشوں کا نیا سلسلہ جنوبی پنجاب میں داخل ہوگا ماز علاقوں میں آنڈیاں جلے گی بارشوں کا سلسلہ تیرہ مہی تک زاری رہنے کا انگار دیلہ غازی خان میں ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ نجیب خوصہ کی جانت سے غریبوں میں راشن تک سی راشن میں دال چینی چاول کی اور دیگر اشیاء شاول میاوالی میں حضرت سلطان ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے درباد پر عقیدت مند وگرد لوگ منت و مرادوں کے لئے درباد پر چڑھاوے جڑھاتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں دوسرے شہروں سے آنے والے ظاہرین کے لئے درباد میں رہائش اور ڈنگر کا اہت امام کیا جاتا ہے موسیقی اور روحی کی خصوصی رمضان نچریات رمضان مہربان دھرپور طریقے سے جاری قاریہ آمنہ شاہ نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا ناظرانوں نے حضیعہ ناظر پیش کیا روپیسے ڈاکٹر عبدالفدو سحیب اور عرشت نقلی نے اسلامی معلومات بیان کی محمد بن قاسم لائنڈ سینٹر کے بچوں نے اسے شرکت کی موسیقی موسیقی ہر ٹائمز آپ جان چکے ہیں بولیچن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ دوری ملتان کی غلہ منڈی میں پنجاب فوڈ آثورٹی کی کاروائی فوڈ آثورٹی نے جالی ڈرنگز کی فیکٹری پکڑی تو مالکام نے حملہ کر دیا فوڈ آثورٹی کی ٹیم پر لاتو اور گھونسوں سے تشدد کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ غلہ منڈی ملتان نے پنجاب فوڈ آثورٹی کی ٹیم نے حملہ کر دیا ہے یہ حملہ فوڈ آثورٹی پر کیا گیا ہے جالی ڈرنگز کی فیکٹری پکڑی گئی تو مالکان نے حملہ کر دیا فوڈ آثورٹی کی ٹیم پر لاتو اور گھونسوں سے تشدد کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے میوروچیف ملتان رضا ملک سے رضا مالک بتائیے گا کہ ایک تو چوری کی گئی ہے اوپر سے سینہ زوری کی گئی ہے کون ہے یہ مالکان کہ اتنے موزور ہیں اتنے ہر دھرم ہیں کہ فوڈ آثورٹی کی ٹیم پر کاروہ حملہ کر دیا جی بلکل رکھیں کہ تاجر چھوٹے تاجر ہیں وہ بھی ابھی گزشتہ جنہوں سراپہ احتجاج تھے اور انہوں نے بھی شدید نعر بازی کی جلائی انتظامیہ کے خلاف اور پولیس کے خلاف کہ جو غلہ منڈی میں جو دو نمبری جاری ہے اس پر کاروہی نہیں کی جاری ہے کہ وہاں اتنے طاقتور لوگ ہیں اتنے بااصل لوگ ہیں کہ پولیس بھی ان کی خلاف کاروہی کرنے سے گلیزہ ہے اور اس کی جو عملی مثال ہے وہ آج سامنے آئی ہے جب پنجاب پوڈ آثورٹی کو اطلاع ملی کہ وہاں نویٹ ٹیٹر سلامی کمپنی کی طرف سے ہزاروں لٹر جو ہے وہ مشروبات جیلی مشروبات اور مزرسد مشروبات کیار کیے جارہے ہیں اور ان کو رمضان مبارک میں اور عید کے موقع پر جو ہے وہ فروغ کیا جائے گا اس وقت جو اس پر وہاں